یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑیے صلاة السلام علیکہ یا رسول اللہ جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہر طرح کے درود نبی رحمت شفی امت وجہ تحریک کائنات حضور احمد مشتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر پھر احسان ہوا کہ اس نے ہمیں جمعہ دل مبارک کا دن ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر عطا کر دیا بڑے سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے جمعہ کو جمعہ دل مبارک پڑا ہوگا مگر یہ جمعہ ان کی قسمت میں نہیں تھا اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اس نے وہ عظمت والا دن ہمیں پھر عطا فرما دیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے الجمعہ تو عید للمسلمین جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے الجمعہ تو حج للمساکین جمعہ میری امت کے جو مسکین لوگ ہیں ان کے لیے حج کا دن ہے اور جمعہ تو المبارک کے بارے میں ہی ارشاد ہوتا ہے کہ الجمعہ تو سید الایام جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے شابان المعظم تشریف لا چکا ہے اور مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ اور تیز ہو چکی ہیں کیوں کیونکہ اس کے فوراں بعد وہ عظمت والا مہینہ بھی آ رہا ہے اور شابان بھی اپنی جلو کے اندر اپنے دامن میں بے شمار عظمتیں جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی عام مہینہ نہیں ہے اور شابان المعظم اس وجہ سے عام مہینہ نہیں شابان المعظم کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے نا ہمارے ہاں وہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شابان شہری شابان میرا مہینہ ہے جس کو حضور نے اپنا کہہ دیا ہمارے لئے سب سے زیادہ وہ ہے قابل تعظیم قابل عظم اسی وجہ سے تو اس کو شابان المعظم کہا جاتا ہے تعظیم والا شابان اس کو حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے اس حدیث پاک کو امام جلال الدین سیوتی الشافعی جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ نکل کرتے ہیں یہ وہ عظمت والا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے آج اس کی چار تاریخ ہے اور یہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے شابان المعظم کو شابان کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ جو ہے شابان المعظم کی وجہ تسمیہ یعنی اس کا نام شابان کیوں ہے یہ خود امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو شابان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ بلائیاں یعنی شاہوں کی طرح بلائیاں جو ہے وہ پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ بلائیاں بلائیاں ان روزہ داروں کو جنت میں پہنچا دیتی ہیں جنت میں پہنچا دیتی ہیں یہ نفلی روزوں کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ پسندیدہ مہینہ ہے یہ مہینہ دیکھیں سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے اور آٹھوہ شابان ہے مگر اس کی اتنی محبت اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنا الفت جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ملتا ہے جب رجب تشریف لایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی اللہم بارک لنا فی رجب یوں و شابان یوں یا اللہ ہمیں رجب میں برکت اطاف فرما شابان میں برکت اطاف فرما وبلگنا رمضان اور رمضان سے ملا دے جس کے آنے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے انسان اسی کے آنے کا انتظار بھی کرتا ہے اگر کسی کے آنے کی خوشی نہ ہو تو وہ گھر پہ آ کے دستک بھی دے دے تو انسان جو ہے وہ اتنی خوشی نہیں اس کو ملتی اور وہ اس دستک کے بعد باہر جا کے دیکھتا ہے کہ جناب آپ تشریف لے ہیں چلیں آپ آگے ہیں تو آجائیں مگر جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے تو ہم فون کر کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں جناب ابھی تک پہنچے نہیں آپ کہاں رک گئے ہیں ٹریفک تو نہیں جام کیا مسئلہ ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں جناب کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے اسی طرح چونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے دامن میں ہماری بکششوں کا پیغام لے کے آ رہا ہے رمضان المبارک اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہے اس کو اپنے دامن میں لے کے آ رہا ہے رمضان المبارک جو ہے وہ اس کی ہر ہر گڑی اپنے اندر جو ہے وہ بکششوں کے سمندر لے کے آ رہی ہے اس وجہ سے ہمیں رجب سے ہی شابان کی آمد کی جو ہے وہ خوشی ہے اور پھر جب شابان آیا تو اس میں بھی ہم اس وجہ سے خوش ہیں کہ اب یہ شابان کا مہینہ جو ہے یہ صرف یہ چاند دن رہ گئے ہیں اور یہ ہمیں رمضان سے ملانے آیا ہے اور پھر شابان المعظم جو ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے اس مہینے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل اور اس کے اندر جو برکتیں ہیں ان کو ارشاد فرمایا ہے اور اگر صحابہ کا عمل دیکھا جائے جو اسلاف کی سیرت ہے اس میں بھی اس مہینے کے ساتھ محبت کا اظہار ملتا ہے اس مہینے میں کرنے والے عمال کیا ہیں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی شابان آیا ہے تو ہمیں بتائیں اس میں کر رہے ہیں کیا عمل کریں رجب آیا تھا تو وہ آپ نے بتایا کسرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے شابان آیا ہے تو اس میں کون سے عمال کریں تو سننے شابان میں کرنے والے عمال کچھ اس طرح ہیں کہ شابان المعظم میں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑنا ہے شابان المعظم میں جتنے ہو سکے آپ نے نفلی روزے رکھنے ہیں جتنے آپ کوشش سے رکھ سکتے ہیں اور پھر اسی شابان المعظم میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت قرآن فہمی قرآن کو سمجھنا قرآن کی طرف رجوع کرنا قرآن سے تعلق کو جوڑنا وہ بھی اسی مہینے کے اندر کرنا ہے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس مہینے میں کسرت کے ساتھ استحفار کرنی ہے اب اگر میں ان تمام امور کو ایک ایک کر کے ارز کرتا چلوں تو سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر نفلی روزیں نفلی روزوں کے لیے حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ابو دعو شریف کی حدیث پاک ہے آپ فرماتی ہیں کہ نفلی روزوں کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ مہینہ تھا جس مہینے میں آپ بڑے زوق شوق احتمام کے ساتھ نفلی روزیں رکھا کرتے تھے وہ شعبان المعظم ہے اور شعبان المعظم کے روزیں رکھتے رکھتے آپ جو ہے وہ اس کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے تو یہ نفلی روزوں کے لیے بڑا ہی پسندیدہ مہینہ ہے کس کا؟ امام الانبیاء کا اور یہ مہینہ تو ویسے ہضور نے فرمایا کہ یہ ہمارا مہینہ ہے شہر شعبان شہری جو شعبان کا مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے یہ آقا کا مہینہ ہے اس مہینے کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے اور جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جائے وہ پھر عام نہیں رہتی پھر وہ خاص ہو جاتی ہے دیکھیں نا جب حجرِ اسود کی نسبت حضور کے ساتھ ہوئی تو حضرت عمر کہنے لگے اے حجرِ اسود میں تجھے صرف اس وجہ سے چومتا ہوں کہ تجھے میرے حضور کے لب لگے ہیں تجھے میرے حضور کے لب لگے ہیں اور ہمارے علماء یہاں پہ بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں کہ حجرِ اسود سے محبت اس وجہ سے کہ اس کو حضور کے لب لگے ہیں اور گمبدِ حضرہ سے محبت اس وجہ سے ہے کہ اس کو حضور سب کے سب لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس وجہ سے ہمیں گمبدِ حضرہ سے بھی بڑا پیار ہے تو اس مہینے کی نسبت جو ہے اس میں حضور پسند کرتے تھے کہ میں کسرس سے روزے رکھوں اور پھر ایک اور حدیث پاک جس میں حضرتِ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اور سنن نسائی کی یہ حدیث پاک ہے آپ ارز کرنے لگے ایک دن حضور کی بارگاہ میں حضور میں دیکھتا ہوں کہ اتنے احتمام کے ساتھ اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ میں نے دیگر مہینوں میں آپ کو نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا حضور اس مہینے میں آپ اتنے ذوق سے کیوں روزے رکھتے ہیں یہ شابان کی بات ہو رہی ہے شابان کے بارے میں بڑی ساری مس کنسپشن لوگوں کے اندر پھلا دی جاتے ہیں جی کوئی نہیں جی کوئی اہمیت والی بات ہی نہیں ہے تو جو حدیث ہم سنا رہے ہیں یہ کوئی منگڑت ہے یا یہ ہم نے رات کو بنائی ہیں یا صبح سنا رہے ہیں الحمدللہ جو پہلے میں نے حدیث پاک سنائی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے روایت کی ہے ابو دود کی حدیث پاک اور دوسری حدیث پاک جو ابھی ارز کرنے لگا ہوں یہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں راوی ہے اور یہ سنن نسائی کی حدیث پاک اور یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ دونوں کتابیں سہا ستہ کے اندر ہیں یعنی وہ چھے کتابیں جن کو اسح القتب کہا گیا ہے ان میں سے ہے حضرت عسامہ بن زید کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بڑی کسرت سے اور بڑے ذوق اور شوق سے جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں اس مہینے کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ قابل غور ہے وہ آج میرے اور آپ کے لئے مشعل راہ ہے وہ جواب اور آج کی امت کے لئے آج کے غافل مسلمان کے لئے جس کا نماز روزہ اور مسجد محراب ممبر قرآن تعلیمات اسلامیہ کے ساتھ دور دور کا تعلق نہیں ہے اور یہ سازش کے تحت ہمارا تعلق توڑا گیا ہے سازش کے تحت ہمیں اپنے علماء سے متنفر کیا گیا ہے سازش کے تحت مسلمان کو الجاہی اتنا دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع نہ کر سکے وہ حدیث کی طرف رجوع نہ کر سکے تو وہ غافل مسلمان سنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو جواب ارشاد فرمایا تھا وہ کیا حضور فرماتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا عظیم مہینہ ہے لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں لوگوں کو اس کی عظمت کی نہیں پتا وہ غفلت کا شکار ہے کہ رجب اور رمضان یہ دو مہینے تو لوگ تو سمجھتے ہیں ان کو بڑی عظمت والے یہ دو عظمت والے مہینوں کے درمیان ہے یہ مہینہ اور یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے اور پھر اگلا جو وجہ ارشاد فرمای وہ کیا فرمایا حضور فرماتے ہیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مخلوق کے عمال پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں یہ جو شابان المظم ہے اللہ کے حضور مخلوق کے عمال پیش کیے جاتے ہیں پھر حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا عمل میرے رب کی بارگاہ میں بیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت ہو میں روزے کی حالت ہو امام المعصومین ہے معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے گناہ نہ ہو سکے جس کے قریب بھی گناہ نہ آتا ہو امام المعصومین ہے اور دیکھیں جو جذبہ عبادت کتنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے عمال اللہ اکبر جن کے عمال قبول ہی قبول ہیں قرآن جن کے عمال کی گواہی دیتا ہے محبوب سورہ فتح کے اندر فرمایا گیا محبوب تمہارے صدقے سے ہم نے سب کے گناہوں کو بخش دیا ہے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے ان کا اپنا عمل کیا ہے ان کا اپنا عمل کیا ہے کہ وہ حضرت عسامہ ابن عزیز سے فرماتے عسامہ میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرے عمال میرے رب کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ایک آج ہمارا بھی عمل ہے ہمارا ذوق اور شوق کیا ہے کہ رجب بھی آیا ہم نے غفلت میں گزار دیا دیکھیں رجب المرجب کتنی وہ جب رجب کی پہلی تھی تو جمعت المبارک میں ایک بہار تھی کہ بھئی رجب آ گیا ہے اور رمضان آنے میں صرف دو مار آ گئے ہیں اور پھر رجب بھی دیکھیں گزر گیا وقت تو ایسے تیز گاڑی کی طرح فراتے برتا ہوا چلا جا رہا ہے مگر افسوس کہ ہمارا دامن جو ہے وہ نیکیوں سے حالی ہے افسوس اگر چند نیکیاں کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ ریاکاری کا شکار ہو جاتی ہے حضرت سفیان سوری رحمت اللہ ایک مرتبہ آپ حج سے واپس آ رہے تھے تو ایک صاحب کے ہاں رکے تو وہ صاحب جو تھا وہ اپنے خادم سے کہنے لگا کہ جناب جاؤ ذرا حضرت سفیان سوری اتنے بڑے امام آئے ہیں حدیث کے بہت بڑے امام ہیں محدف ہیں تو یہ آئے ہیں تو ایسا کرو کہ وہ جو برتن میں دوسرے حج کی دفعہ لے کے آیا تھا مکہ سے ان میں ان کو کھانا کھلایا جائے گا تو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے دیکھو ایک ہی جملے میں تم نے اپنے دونوں حج کو ضائع کر دیا ہے یعنی ریاہ کاری کر دیا نا دونوں حج یعنی بتایا کہ میں دو دفعہ حج کر کے آیا ہوں اور ایک ہی جملے میں تم نے اتنی ریاہ کاری کی کہ دونوں حج کا ثواب ضائع کر بیٹھے ہو افسوس اس بات کہے کہ اگر چار نیکیاں کمانے میں ہم کامیاب بھی ہو جائیں تو بتا کے اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں مگر ایک طرز عمل امام الانبیاء کا ہے ایک طرز عمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے ایک طرز عمل امت کے رہنما کا بھی ہے اس کو رہنما قرآن کہتا ہے لقد خلق قرآن مجید نے کہا کہ تمہارے لئے جو اسوہ حسنہ ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوہ تن حسنہ تمہارے لئے جو ایکٹنگ عمل کرنے کے لحاظ سے تمہارے لئے جو رول مارڈل ہے ایسا رول مارڈل کہ جس کے اندر کمی کتاہی کجی نہیں ہے وہ تمہارے نبی کی ذات ہے ان کا عمل یہ ہے کہ شابان میں روزے رکھیں اور کسرت سے رکھیں اور یہ کہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا نام عمال میرے رب کے حضور پیش ہو تو پھر میں روزے سے ہوں امام الانبیاء ہو کہ یہ جذبہ رکھتے ہیں تو میں اور آپ ہمارے نام عمال میں پہلے ہی نہیں کیا کوئی نہیں اور کیوں نہ ابھی سے تھوڑی سی توجہ کر لیں دیکھیں رمضان آرہا ہے مجھے یا آپ کو ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں رمضان المبارک مل سکے گا کہ نہیں میرا اور آپ کا یہ ذاتی تجربہ ہے بڑے سارے لوگ ہمارے جاننے والے زہر کے وقت انتقال ہوا اور مغرب تک تدفین کر کے ہم گھروں کو واپس آ چکے تھے مغرب تک ہم واپس آ چکے تھے یعنی آنن فانن دنیا سے رخصت ہوئے اور قبر کا سفر جو ہے وہ ان کا کروا دیا ہم نے قبر تک پہنچا دیا دیکھیں میں نے یا آپ نے بھی کوئی گرنٹی نہیں لی ہوئی ہمیں بھی نہیں پتا دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے مگر جانے کی ترتیب نہیں ہے دنیا میں پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا پھر پوتا آتا ہے مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دادہ دفنا رہا ہوتا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ترتیب جو ہے جانے کی کوئی نہیں ہے تو کیوں نہ آؤ اس شابان سے ہی کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور اس رمضان کو اپنی زندگی میں وہ والا رمضان بنانا ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رمضان آیا اور اس کی قدر نہ کر کے جو شخص جو ہے وہ اس نے جنت نہ کمالی اس کی ناک خاکلود ہو ہم نے اپنی ناک خاکلود نہیں ہونے دینا ہم نے اس رمضان میں اپنی برکتیں اس رمضان کی برکتیں لوٹ کے ہم نے اپنی بکشی ضرور کروانی ہے تو یہ نفلی روزوں کا مہینہ ہے یہ شابان المعظم اور دوسری چیز جو اس کے اندر کرنے والی ہے وہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑنے والا ہے کسرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر درود پاک پڑے کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو ویسے ہی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں کسرت سے اپنے نبی پر درود پڑنا چاہیے امت ہی ہونے کی حصیت سے دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی موقع پہ بھی اپنی امت کو نہیں بولے میراج کی رات کا آپ نے سب نے یہ میراج کا واقعہ گزرا سب نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ میراج کی رات اپنے رب سے اپنی امت کے لیے توفہ لے کے آگئے تھے وہاں پہ بھی امت کی ذکر کیا تھا اور جب میراج کی رات نبیوں کو امامت کروائی گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر امامت کے بعد سارے نبیوں نے خطبے ارشاد فرمائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ فرمایا تھا کہ میں اس رب کی حمد بیان کرتا ہوں جس نے مجھے بہترین امت اطاف فرمائی ہے وہاں پہ بھی امت کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ ایک تو حضور کا ہمارے اوپر احسان بڑا ہے تو ان پر کسر سے درود پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے مذہبی روحانی ہر لحاظ سے اور دوسری چیز جو درود پاک والی آیت مبارکہ سورہ حضاب کی آیت نمبر چھپن جو ہے وہ نازل بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی وہ شابان المعظم میں نازل ہوئی تھی اور رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کی ترتیب پر ذرا گور و فکر کریں کہ ان اللہ وملائکتہو مفتی احمد یارہ نیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث پاک کی تفسیر میں آپ بڑا خوبصورت کلام فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں دیکھیں کہ جب کسی بادشاہ نے اپنی رایہ کو بڑا حکم دینا ہو بڑا حکم دینا ہو اور بڑے احتمام کے ساتھ کسی چیز کا حکم دینا ہو قرآن مجید میں گور کریں نماز بھی فرض ہوئی ہے روزے بھی فرض ہوئے ہیں حج بھی فرض ہوا ہے مگر ان کی فرضیت والی آیتوں پر گور کریں تو ان آیتوں میں اتنا احتمام نظر نہیں آتا ان آیتوں میں اتنا جو ہے وہ زور زبردستی اور اتنا جو ہے وہ پروٹوکول نظر نہیں آتا مگر جب اس آیت مبارکہ پر گور ایک فکر کیا جائے تو بات وہی ہے مفتی صاحب والی آپ فرماتے ہیں جب بادشاہ نے کسی اپنی رایہ کو کسی بات کا حکم دینا ہو اور بڑے احتمام سے دینا ہو تو بادشاہ کہتا ہے سنو یہ عمل میں بھی کرتا ہوں اور ارکان دولت یعنی میرے وزیر اور مشیر بھی کرتے ہیں اور لوگوں سنو تم نے بھی یہ عمل کرنا کرنا ہے اور پھر آیت پر گور کریں را فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بیجا کرو اے ایمان والو درود اور سلام بیجا کرو اور دیکھیں اگر میں یا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی بلانی کرتے ان کا کوئی بلانی کرتے اور اگر کوئی شخص نہیں بھی پڑھتا تو ان کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا کیوں کہ ان کا رب ان پر ہر لمحہ درود بیج رہا ہے ان کے رب کے فرشتے ان پر ہر لمحہ درود بیج رہے ہیں اور حضور پر درود پڑھنا کوئی ہم پہ موقوف نہیں ہے ہماری پیدائش کو تو چند سال ہوئے ہیں حضور پر درود اس وقت بھی پہنچ رہا تھا جب جہاں بھی نہیں تھا کہاں بھی نہیں تھا یہاں بھی نہیں تھا وہاں بھی نہیں تھا جب کچھ بھی نہیں تھا جب لا مقام بھی نہیں تھا جب مقام بھی نہیں تھا اس وقت بھی حضور پر درود جا رہا تھا ان کا رب ان پر درود بیج رہا تھا اپنی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ درود پاک کے نزول کی آیت مبارکہ کا مہینہ بھی ہے اور اس مہینے میں حضور پر کسرت سے درود پڑھنا ہے وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والے کے بارے میں حضور نے فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کسرت سے درود پڑے گا کل بروز کیامت اس کو میرا قرب مل جائے گا وہ میرے قریب ہی ہوگا میں اس کو اپنے نیڑے ہی رکھوں گا تو دیکھیں جس کو حضور کا قرب مل جائے جس کو کل بروز کیامت دیکھیں میں یا آپ کسی جگہ پہ جائے نا کوئی انجان سی جگہ ہو کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم پہلے نا گئے ہوں تو ہم فوراں سے کیا کوشش کرتے ہیں یار کوئی بندہ جاننے والا مل جائے نا یہاں کوئی شناسہ بندہ مل جائے کوئی تعلق والا بندہ مل جائے تو ذرا تھوڑی آسانی ہو جائے گی میرے لیے میں فلان نئے ملک میں آیا ہوں تو اس ملک میں کاش کے مجھے اپنے علاقے کا کوئی گجرہ والا کا کوئی راہ والی کا بندہ مل جائے تو چلو اچھا گائیڈ کر دے گا تو کل بروزے معاشر سے سخت دن کوئی نہیں ہے اور اس دن اگر حضور کا قرم مل جائے تو اس کے توبارے ہی نیارے ہو جائیں حضور پر ماتے دنیا میں رہا ہے کہ درود تم پڑھو قرم میں تمہیں عطا کر دوں گا تو یہ مہینہ جو ہے یہ درود پڑھنے کا مہینہ ہے پھر اس کے بعد تیسری عبادت جو میں نے شروع میں عرض کی تھی وہ کیا ہے اس مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ہے بعض روایات میں آیا ہے کہ اس مہینے کا نام شہر القرآن بھی ہے قرآن کا مہینہ اور ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ اسی شعبان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا شعبان المعظم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ تو نے مجھے تو دو عظمتوں والے مہینوں کے درمیان نکھ دیا ہے رجب عظمت والا رجب حرمت والا ہے چار مہینے حرمت والے قرآن نے بتایا ہے رجب حرمت والا ہے رمضان جو ہے وہ اپنے اندر مغفرتیں لے کے آیا ہے رمضان جو ہے وہ اتنا عظمت والا مہینہ تو شابان ارز کرتا ہے رب کی بارگاہ میں یا اللہ تُو نے مجھے تو دو عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے یا اللہ میرے اندر کیا رکھا ہے تو رب نے فرمایا تیرے اندر میں نے تلاوتِ قرآن کو رکھ دیا ہے تلاوتِ قرآن کو رکھ دیا ہے تلاوتِ قرآن کی بڑی عظمت ہے حقیقت بات ہے فارسی میں علامہ اقبال کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیری زندگی مسلمانوں والی زندگی ہو جائے قرآن کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تیری زندگی مسلمانوں والی زندگی ہو جائے قرآن کے ساتھ یہ قرآن فہمی کا مہینہ ہے یہ مہینہ جو ہے یہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے آیا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت کو رکھ دیا ہے اس مہینے میں جو تیسرا بڑا عمل کرنا ہے پہلا میں نے ارز کیا نفلی روزے جتنے ہو سکے رکھنے ہیں دوسرا اس میں درودِ پاک کسرہ سے پڑھنا ہے اور شیخ عبدالقادر جی لانی ہمارے شیخ شیخ اقبر ہمارے پیرانے پیر پیروں کے پیر آپ کیا فرماتے ہیں یہ تو مہینہ ہی درود پڑھنے کا مہینہ ہے یہ تو مہینہ ہی درود پڑھنے کا مہینہ ہے تو لہٰذا یہ اس مہینے میں کسر سے درود پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد قرآن مجید قرآن مجید بڑی عظمتوں والا جو ہے وہ کتاب رب تبارک و تعالی کی کتاب قرآن مجید کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہو روایت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کل بروزے قیامت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا قرآن مجید انسانی شکل میں آ جائے گا اور جو اس کو پڑھتا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے جو اس قرآن مجید کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو جوڑے ہوئے ہیں قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور قرآن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا قرآن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا اور سننے جس نے قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیا یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں یہ قرآن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی صورت سے ہمیں محفوظ رکھے اور فرمایا کہ جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا یہ قرآن اس کو جہنم میں بھی پھینک کے آئے گا جہنم تک پہنچا کے آئے گا وہ زمانے میں معزست مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہمیں ویسے اگر ہم غور و فکر کرے نا تو ہمیں جگہ جگہ پہ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی تاقید آ رہی ہے ہمیں جگہ جگہ پہ خود امام الانبیاء نے بھی جو پیغام دیا تھا وہ یہی دیا تھا کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں میں تو دنیا سے پردہ کر رہا ہوں مگر میں قرآن اور اپنا فرمان چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو تھام لیا تو تم گمراہی سے بچے رہو گے یہ فتنوں کا زمانہ دیکھیں صبح نیا فتنہ شام کو نیا فتنہ یہ دن رات آنے والے فتنوں کا زمانہ اور حضور نے اسی زمانے کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایسے فتنیں آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے گرتے ہیں ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ تیسرا دانہ چوتھا دانہ اسی طرح فتنے سے فتنہ آ رہا ہے مگر اس فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو پھر ایمان کیسے بچے گا اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنا ہوگا اپنا تعلق نبی کے فرمان کے ساتھ جوڑنا ہوگا تلاوت قرآن جو ہے اس کو اپنا جو ہے وہ اوڑنا بچھونا بنا لیں تو پھر یہ قرآن پاک ہمیں جو ہے وہ کل بروز قیامت جنت کے اندر پہنچا کے آئے گا ہماری شفاعت بھی کرے گا اسی مہینے کے اندر ہمیں اتحاد امت کا بھی درس دیا گیا ہے اس مہینے کا جو آخری بات میں ارز کر رہا ہوں اس مہینے کا جو پیغام ہے نا وہ پیغام اتحاد امت ہے امت کا اتحاد آپ کہیں گے وہ کیسے اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صیرت کو پڑے اور قرآن مجید کی تفسیر کو پڑا جائے تو قرآن مجید کے اندر کچھ آیات ہیں جو قبلہ کی تبدیلی کو بیان کرتی ہیں یہ سورہ باکرہ کی آید نمبر ایک سو چھوٹالیس ہے اور جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے آگے جو ہے وہ قبلہ کی تبدیلی کا سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب پچھلی کتابوں میں ترات انجیل زبور میں ذل قبرتین ذل قبرتین یہ لقب بھی ہے اور امام القبرتین بھی حضور کا لقب ہے آپ کو دو قبلوں والے فرمایا گیا ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت فرمائی مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اٹھارہ ماہ تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ کی طرف رخ کر کے آپ نے اس کو قبلہ بنا کے نمازیں ادا کی مگر دل کے اندر ایک شوق تھا ایک چاہت تھی ایک الفت تھی ایک محبت تھی آپ چاہتے تھے کہ کاش میرے جد اکبر کہ جن کی میں دعا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اب میں نے کعبہ بنا دیا ہے کعبے کی تعمیر کر دیا ہے اب ان کے اندر وہ نبی بیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے ان کے دامن کو پاک کرے ان کو متحر کرے ان کا تذکیہ کرے علم و حکمت کی تعلیم دے حضور فرماتے ہیں میں اپنے جد اکبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں حضرت عیسی علیہ السلام جو ہیں ان کی بشارت ہوں تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے میرے جد اکبر کے قبلہ کی طرف لٹا دے آپ کی دل کی ایک چاہت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہے اور اپنا چہرہ اتحر جو ہے اللہ اکبر کیا چہرے کی بات جب ہوتی ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہیں ان کا ذکر کیے بغیر بندہ رہ نہیں سکتا کہ اس صورت میں جان آکھا جان آکھا کے جان جہان آکھا سچ آکھاں تے ربدی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمالکا ما افسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاہ اکھی کتھے جاڑیا اور پھر اللہ حضرت امام علیہ السنت آپ بھی کمال کرتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دعا نہیں حضور کیش کے بارے میں تو دیکھیں جب آیات نازل ہوتی ہیں تحویل قبلہ کی اور اس میں اتحاد امت کا درس کیا ہے تحویل قبلہ کی آیت اور اتحاد امت کا درس وہ آیت کیا ہے اس آیت میں جب دیکھیں ایک اور چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نزول سے پہلے کبھی بھی صحابہ کو بٹھا کے سمجھایا نہیں تھا کیا میرے صحابہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم بیٹھے ہوں گے قرآن نازل ہوگا قبلہ کی تبدیلی کا حکم آ جائے گا اور تم نے ایسے کر لینا ہے اور ایسے کرنے کا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میں ویسے کرتا ہوں تم نے بھی ویسے کرنا ہے ایسا قطع نہیں ہوا آپ نماز کی حالت میں ہیں رب العالمین کا حکم آتا ہے کہ محبوب جہاں چہرہ پھیر لوگے ہم اس کو قبلہ بنا دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کیے بغیر سوچے سمجھے بغیر صحابہ کی ٹریننگ کیے آپ اسی وقت مسجد قبلہ تین جن لوگوں نے دیکھی ہے اللہ ان کو پھر دکھائے اور جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ ہمیں بھی دکھائے تو مسجد قبلہ تین یہ پیغام دیتی ہے کہ تین سو ساٹھ زاویے پر ہے حضور اور جیسے آپ اس طرف ہے اور آپ کو حکم دیا گیا تو آپ اس طرف لوٹ گئے یعنی بالکل مترادف سمت کی طرف اور جب حضور کو حکم ہوتا ہے قرآن مزید کی آیتیں اترتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ جو ہے وہ بدل جاتے ہیں آپ دوسری طرف رخ کر لیتے ہیں صحابہ بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی توقف کے بغیر کسی حرکت کے بغیر اتراز کیے آپ صحابہ بھی سارے کے سارے حضور کے پیچھے جو ہے وہ آپ کو امام بنا لیتے ہیں اور قبلہ بدل لیتے ہیں یہ حسن ہے اس آیت مبارکہ کا اور اس آیت نے اتحاد امت کا درست کیسے دیا ہے وہ ایسے دیا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا با مصطفی بارساہش راکدین ہماوست گر با او نارسیدی تمام بولہبیست ہم کسی قابے کو یا کسی اور کی طرف چہرہ کیے ہی نہیں ہے ہمارا تو امام حضور کی ذات ہے جہاں حضور پھیریں گے ہم بھی وہیں پھیر جائیں گے حضور کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اسی بات کو وہ ایک سرائکی شاعر خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے انہوں نے تو بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے وہ کہنے لگے کہ میڈا کعبہ قبلہ مسجد محراب مصحفتے قرآن وی تو میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحفتے قرآن وی تو میڈے فرض فریزے حج زکاة سلات تے ازان وی تو میڈا دین وی تو تے میڈی جان وی تو اور پھر اسی جو ہے وہ آیت مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت پیرائے میں امت کو سمجھایا ہے اور امت کو وحدانیت کی طرف لے کے آئے ہیں اب یہ وقت ہے اتحاد امت کا یہ فرقوں میں بٹنے کا وقت ہی نہیں ہے دیکھیں ہمیں فرقوں میں جو ہے وہ تقسیم کر کے باطل نے کتنی ظالمانہ ہمارے ساتھ وہ پیٹا جا رہا ہے صرف وجہ کیا ہے کہ اتحاد امت نہیں ہے اتحاد امت جب ہوگا تو کوئی شخص جو ہے وہ مسلمانوں کو پریشان نہیں کر سکے گا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک نفع بھی ایک ہے نقصان بھی ایک ہے اور ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک اللہ اکبر کچھ بڑی بات تھی کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہوتے جو مسلمان بھی ایک اور پھر آخر میں کیا کہا کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں ذاتوں میں بھی بڑھ چکے ہیں ایک تو فرقوں کی تو الگ سے ایک تقسیم کاری ہے نا تو ذات پات کی بھی الگ سے تقسیم کاری ہے ہم فلان ذات سے تعلق رکھتے ہیں تم فلان ذات سے تعلق رکھتے ہو علامہ کہتے ہیں کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کہ زمانے میں صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں آؤ اتحاد امت کی طرف چلتے ہیں اور یہ تحویل قبلہ کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا قبلہ نہ مسجد اقصہ ہے نہ ہی یہ قابط اللہ ہے تمہارا قبلہ جو ہے وہ حضور کی ذات ہے با مصطفیٰ برساہش جیسے بھی ہو سکتا ہے حضور کی ذات تک پہنچ جا را کے دین ہماعست سارے کا سارا دین تجھے انہی کی در سے ملے گا اور اگر تو وہاں نہ پہنچ سکا تو پھر ابو لہب کا ایماننے والا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں یہ شابان کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی اللہ موسیقی موسیقی